دوستو پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے بودھ کو لندن میں امریکی میزائل کی ریورس انجیننگ سے پاکستانی بابر میزائل کی تیاری کا دعویٰ کیا تو سوشل میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا پر یہ سوال گردش کرنے لگا ہے کہ یہ دعویٰ کس حد تک درست ہے یہ بیان اور اس کے حقائق پر بات کر لیتے ہیں سو لیٹس سٹارٹ ویورس حافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا تھا کہ آدھے میزائل تو میں نے تیار کروائے ہیں اور یہ جو ٹوما ہا کروز میزائل ہے وہ بھی نواز شریف نے بنوایا تھا وہ ہم بلوچستان سے لے کر آئے تھے جب کلنٹن نے افغانستان پر راکٹ چلائے تھے انہوں نے مزید کہا کہ ان میزائلوں میں سے ایک ثابت مل گیا تھا اس کو ہم لے کر آئے اور اس کی بیک انجیننگ یعنی ریورس انجیننگ ہوئی ہم نے اس کو بنا دیا تاہم پاکستان کے سرکاری ذرائع اس دعوے کے برعکس بات کرتے ہیں ویورس سب سے پہلے آپ کو اس دعوے کے پسے منظر بتاتے چلیں یہ واقعہ اگست 1998 کا ہے جب امریکہ نے بحیرہ عرب سے آپریشن انفینٹ ریچ کے نام سے افغانستان میں القاعدہ کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کیا اس آپریشن کا مقصد افغانستان کے علاقے خوست میں موجود عسامہ بن لادن کے ٹھکانے اور ان کی تنظیم القاعدہ کے تربیتی مراکز کو نشانہ بنانا تھا یہ کاروائی اسی مہینے تنظانیا اور کینیا میں امریکی سفارت خانوں میں کیے گئے بم دھماکوں کا بدلہ لینے کی گئی تھی ان دھماکوں میں ایک اندازے کے مطابق امریکی شہریوں سمیت دو سو چوبیس افراد ہلاک اور چار ہزار سے زائد زخمی ہو گئے تھے سٹیو کول کی کتاب گھوست وارز کے مطابق وائٹ ہاؤس میں اس معاملے پر بحث ہوئی تھی کہ پاکستان کو اس کاروائی کے متعلق بتایا جائے یا نہیں کیونکہ کاروائی میں استعمال ہونے والے توماہ کروز میزائل نے بلوچستان کی فضا سے گزرتے ہوئے افغانستان پہنچنا تھا بعض امریکی دفاعی احلکاروں کا خیال تھا کہ یہ میزائل بلوچستان میں پاکستان کی ایک مبینہ ایٹمی سائٹ سے گزریں گے تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان انہیں انڈیا کی کوشش سمجھ کر تباہ کر دے اس لیے فیصلہ ہوا کہ آپریشن کے بارے میں کاروائی سے صرف دس منٹ پہلے پاکستان کو بتایا جائے گا یوں بیس اگست کو میزائل فائر ہونے سے صرف دس منٹ پہلے اس فق کے امریکی سفیر نے پاکستان کے فوجی سربراہ جنرل جہانگیر کرامت کو آگاہ کیا کہ یہ کروز میزائل پاکستان کی فضائی حدود سے گزریں گے مگر ہوا یہ کہ بیس اگست کو مکران کی ساحلی پٹی اور ہوشاب کے غیر آباد علاقوں میں کچھ مقامی افراد کو سمجھنا آنے والے جنگی سامان کا ملبا ملا ڈاکٹر سمر مورک مند جو نیس کوم کے بانی اور پاکستان کے میزائل اینڈی سرچ پروگرام کے ڈائریکٹر رہ چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس وقت افغانستان میں اوسامہ بن لادن کے مبینہ ٹھگانوں پر ستر سے زائد ٹومہ ہاگ کروز میزائل داگے گئے تھے چونکہ ان سب نے افغان صوبے خوز تک پہنچنے کے لیے پاکستان کی فضاء سے گزرنا تھا یہی وجہ ہے کہ دو میزائل بظاہر فنی خرابی کی وجہ سے بلوچستان کے غیر آباد علاقوں میں گرے اس وقت کے اخبارات کے مطابق امریکی کروز میزائل ٹومہ ہاگ کا ملبا بلوچستان میں مکران کی ساحلی پٹی کے قریب خاران کے علاقے میں دو مختلف مقامات پر ملا تھا مقامی افراد نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اطلاع دی تو یہ ملبا قبضے میں لے لیا گیا اور فوری طور پر فوج نے اسے اپنے سٹیٹیجک پرگرام سے منسلک اداروں کے حوالے کیا تاکہ اس پر تحقیق کر سکیں واشنگٹن پوسٹ نے اپنی خبر میں اسلامباد میں ایک سرکاری افسر کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا تھا کہ حران کن طور پر پاکستان کو یہ میزائل سالم حالت میں ملے تھے تاہم ڈاکٹر سمر مبارک مند اس سے اتفاق نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ یہ میزائل نہایت نازک ہوتا ہے اور یہ بات مزیقہ خیز ہے کہ وہ زمین پر گرے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائیں یہ سچ ہے کہ پاکستان کو اس علاقے سے میزائل ملے مگر وہ چند ٹکڑے تھے تباہ شدہ ملبے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر کیا ریسرچ کی جا سکتی ہے ڈاکٹر سمر مبارک مند مزید بتاتے ہیں کہ پاکستان سے امریکہ نے یہ ملبہ واپس مانگا بھی نہیں تھا ہمارے پاس امریکہ کی ایسی کوئی درخواست آئی ہی نہیں تھی اور دوسرا یہ تو میز کوڑے کرکٹ کا ڈھیر تھا جو بے سود تھا امریکہ ملبہ مانگتا تو واپس بھی کر دیتے واضح ہے کہ اس وقت امریکہ کے محکمہ دفاع کے اہلکاروں نے کہا تھا کہ اگر ایسا ہوا بھی ہے تو یہ خطرے کی بات نہیں کیونکہ ٹومہ ہاگ طویل عرصے سے اپن مارکیٹ میں موجود ہیں یہاں تک کہ ایراک میں جنگ کے دوران کئی میزائل ضائع ہوئے مگر ایراک یا کوئی اور ملک ان کی ریورس انجیننگ نہیں کر سکا تھا ایک سابق امریکی فوجی لیفٹنیر جنرل تھومس جی میکنزی نے کہا تھا کہ یہ میزائل ایک شیشے کی مانت ٹوٹ کر گرتا ہے یہ بہت ہی نازک ہوتا ہے تام 2009 میں امریکی اخبارات میں یہ خبریں شائع ہوئی تھی کہ امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو پاکستان کے ایک ایسے میزائل تجربے کے بارے میں اطلاعات ملی ہیں جس سے خفیہ رکھا گیا تھا امریکی انٹیلیجنس نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ پاکستان نے 1980 کے دہائی میں امریکہ سے خریدے گئے ہارپون نامی میزائل کی ریورس انجیننگ کی ہے پاکستان کے دفتر خارجہ نے ان خبروں کی تردید کرتے ہوئے انہیں منگھڑت قرار دیا تھا اور ایک منفرد پیشکش کی تھی کہ امریکہ چاہے تو اپنے بیچے گئے میزائل سسٹم کا جائزہ لے سکتا ہے جسے ہرگز نہیں چھیڑا گیا اس وقت کے وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ پاکستان اپنا میزائل سسٹم بنانے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے اور پاکستانی سائزدان اس کام پر عبور رکھتے ہیں یہ خبر پاکستان کی جانب سے بابر کروز میزائل کے تجربے کے بعد منظر عام پر آئی تھی واضح رہے کہ بابر کروز میزائل کی صلاحیت اور ڈیزائن ہارپون اور ٹاما ہاک میزائل سے بہت مشابت رکھتی ہیں واشنگٹن پوسٹ کے مطابق اس وقت پاکستان کے ایک سینئر افسر نے اس میزائل کے ملبے کو خدا کا توفہ قرار دیا تھا تاہم یہ بھی وضاحت کی گئی تھی کہ ابھی یہ علم نہیں کہ یہ میزائل کس حالت میں ملا تھا دوستو ہم یہ واضح کرتے چلیں کہ پاکستان اس وقت بلیسٹک اور کروز دونوں قسم کے میزائل تیار کر رہا ہے سادہ الفاظ میں بلیسٹک میزائل کا مقصد ایک بڑے علاقے میں تباہی پھیلانا ہوتا ہے جبکہ کروز میزائل بلعموم کسی خاص اور چھوٹی جسامت والے حدف کو ٹھیک ٹھیک تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے بلیسٹک میزائل آواز سے کئی گنا زیادہ تیز رفتار پرواز کرتا ہے جبکہ کروز میزائل کم رفتار کے باوجود اپنی مشینی ذہانت استعمال کرتے ہوئے مطلوبہ حدف تک جا پہنچتا ہے بلیسٹک میزائل انتہائی تیز رفتاری سے انتہائی بلندی پر پرواز کے بعد کشی سے سکل کو استعمال کرتے ہوئے زمین پر اپنے حدف کو نشانہ بناتا ہے جبکہ کروز میزائل بلیسٹک میزائل سے سائز میں چھوٹا ہوتا ہے تاہم اس کی رفتار بلیسٹک میزائل کے مقابلے میں خاصی کم اور سب سونک اور ہائپر سونے کے درمیان ہوتی ہے یہ زمین کے انتہائی قریب ایک درخت کی انچائی تک بھی اڑان بھر سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ ریڈار سے بچ سکتا ہے اس میزائل کو فائر کرنے کے بعد پرواز کے دوران اس کی سمت اور حدف کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے کروز میزائل کو کلر سپر کمپیٹرز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ رہنمائی سے لے کر حدف کو نشانہ بنانے تک کے جدید ترین کمپیٹرائز نظام استعمال کرتا ہے اگر ہم ٹومہا کروز میزائل کی تاریخ کے بارے میں بات کریں تو ٹومہا کروز میزائل امریکہ کا تیار کردہ میزائل ہے جو جی پی ایس گائیڈنس کے ذریعے اپنے حدف تک پہنچتا ہے یہ میزائل تقریباً 21 فٹ لمبا ہوتا ہے اور اس کا وزن تقریباً ڈیٹ ڈن ہوتا ہے ایک بار یہ میزائل داغ دیا جاتا ہے تو اس کا ٹربو انجن کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے پر کھل جاتے ہیں اس کے بارے میں خیال ہے کہ یہ 800 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کر سکتا ہے اپنے حدف کے قریب پہنچنے پر یہ میزائل 100 فٹ کی بلندی پر یا اس سے بھی کم پر آ جاتا ہے آسان الفاظ میں ٹومہا کروز میزائل دور مار کرنے اور صحیح حدف پر مار کرنے کے لیے مشہور ہے اس کے مختلف ویرینٹس کی رینج 1200 سے لے کر 2400 کلومیٹر بتائی گئی ہے اسی طرح سے اگر ہم اس کا پاکستان کے بابر کروز میزائل سے موازنہ کریں تو بابر کروز میزائل 900 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ساڑھے تین سو سے لے کر 700 کلومیٹر تک اپنے حدف کو نشانہ بنا سکتا ہے جہاں تک نواز شریف کے کروز میزائل سے متعلق دعوے کی بات ہے تو ڈاکٹر سمر مبارک مند اس بیان پر رائے دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بیان غلط ہے کہ پاکستان نے ٹومہا کروز کو ریورس انجینئر یا نکل کیا یہ تقنیکی طور پر بھی ممکن نہیں کیونکہ ساخت کاپی کر بھی لیں تو اصل کام تو سوفٹ فیئر کا ہوتا ہے جس کا مکمل کنٹرول مینیفیکچر کے پاس ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے سائنس دانوں نے خود دن رات ان پروگرامز پر کام کیا ہے اور مقامی سطح پر یہ میزائل تیار کی ہیں خیال رہے کہ بابر کروز میزائل پر کام کا آغاز سن 2000 کے بعد شروع ہوا تھا اور 2005 میں بابر ون کا کامیاب تجربہ کیا گیا تھا پاکستان نے 2017 میں سمندر کی طے سے زمین پر مار کرنے والے اور سٹیلس ٹیکنالوجی کے حامل بابر تھری کروز میزائل کا بھی تجربہ کیا تھا اور اس طرح یہ دنیا کا پانچوہ ملک بن گیا تھا جس نے اپنا ٹرائیڈ مکمل کیا یعنی پاکستان نے زمین، فضاء اور سمندر کی طے سے ایٹمی ہتھیار فائر کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی تھی اور آئی ایس پی آر کے مطابق بابر تھری کروز میزائل اپنے حدف کو سو فیصد تک درست نشانہ بنا سکتا ہے اس خاصیت کی وجہ سے یہ میزائل ایٹمی کی بجائے روایتی وار ہیڈ بھی لے جا سکتا ہے ڈاکٹر سمرو اور ایک مند کہتے ہیں کہ یہاں تک تو بات درست ہے کہ جب بھی کوئی اسلحہ خریدنا ہو یا میزائل کی تیاری جیسا پروجیکٹ شروع کرنا ہو تو اس سے مطالق ایک تفصیلی رپورٹ وزیر آزم کو پیش کی جاتی ہے جس میں اس کی اہمیت، ضرورت اور اخراجات وغیرہ کے حوالے سے بریفنگ بھی شامل ہوتی ہے تو اس حد تک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف اس وقت وزیر آزم تھے تو انہوں نے پروگرام کا بجٹ منظور کیا تھا مگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ میزائل ان کا خیال تھا یا انہوں نے بنایا اس پر بغیر کسی ریورس انجینئی کے تمام تر محنت ہمارے اپنے سائنس دانوں کی ہی ہے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی انفرمیشن میں اضافہ ہوگا آپ کے اس بارے میں کیا تاثرات ہیں کمنٹ باس میں اس کا اظہار ضرور کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات